السلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ہیلپنگ ہینڈ کے ایک زیر تعمیر پروجیکٹ پہ جو فیزیکل ریہیبلیٹیشن کمپلیکس ہے اس کی بلڈنگ ہے یہ ابھی اس وقت زیر تعمیر ہے اس کے دو بیسمنٹس اور ایک گراؤنڈ تک یعنی تین منزلیں تعمیر ہو چکی ہیں اور تیسری منزل کی چھت اس وقت جو اس کا لینٹر وغیرہ جسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پیلرز وغیرہ کے لیے بیند بھی ایریکٹ ہو رہے ہیں اور آپ وہاں پہ ہلپنگ ہینڈ کا نام بھی دیکھ رہے ہوں گے اب میں خاص طور پر یہاں پر ہلپنگ ہینڈ کا اس کام کا اجازہ لینے کیلئے آئے ہوں کیونکہ بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ ایک اورگنیزیشن ہے وہ فنڈز جا رہی ہے اور ڈونیشنز جا رہی ہے تو کیا اگر ہم ان کو ڈونیٹ کریں تو یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں کیونکہ آج کل جو حالات ہیں کسی پر ٹرسٹ کرنا آسان نہیں ہے تو میں خاص طور پر یہاں پر یہی دیکھنے کیلئے آئے ہوں کہ یہ اورگنیزیشن کسے کام کر رہی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہلپنگ ہینڈ جو ہے اپنے نام کی طرح واقعی ہلپنگ ہینڈ ہی ہے لوگوں کا سپیشلی منصر ہے کہ جو لوکلائٹس ہیں اور وہ میں نے یہاں پہ ان کے کام کرنے کی طریقہ کار کو دیکھا ہے بہت ہی شفاف فول پروف سسٹم ہے جو سارا سیٹ اپ ہے اس کے اندر فیزیو تھیرپی ہے اس کے بعد آرٹیفیشل لیمز ہیں وہ بنا کے لوگوں کو لگائے جاتے ہیں اور پھر بقاعدہ ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے جیسے کسی کی اگر ٹانگ کٹ گئی ہے یا ضائع ہو گئی ہے کسی بھی طرح سے تو اس کو جب آرٹیفیشل ٹانگ لگائی جاتی ہے تو اس کو بقاعدہ اس کو یوز کرنا اور اس کو چلنا سکھا جاتا ہے تاکہ اس کو صحیح طرح سے اس کا فائدہ اٹھا سکے سو رمضان کے حوالے سے کیونکہ رمضان بھی بس شروع ہونے ہی والا ہے تو جو لوگ حساس دل رکھتے ہیں لوگوں کے دوسروں کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سنہرہ موقع ہے کہ سنہری موقع ہے کہ یہاں پر وہ اگر ہلپنگ ہیٹ کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹائیں اور جنرلسٹی دونیٹ کریں جتنا وہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جنون ادارہ ہے اور میں نے اس کو خودیاب میں آ کے دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے پاکستان میں ہر جگہ ہونے چاہیے اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح یہ فلرش کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ ترقی کر رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ پورے پاکستان میں ان کی برانچز ہوں گی اور ہر جگہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور میں پرسنلی ان کو یقین دلاتا ہوں سب کی موجودگی میں کہ میں جس طرح بھی ہو سکا اس ارگنیزیشن کے ساتھ جتنی میری طاقت ہے میری سطاعت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ضرور ان کے ساتھ چلوں گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ جیسے ہو سکے جتنا ہو سکے آپ دینیٹ کریں ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے اور کارے خیر میں حصائے لیں اور جو واقعی کارے خیر ہے اور سیٹیفائیڈ ہے اور انشاءاللہ اس سے اللہ تعالی بھی خوش ہوگا اور اللہ کی بندے تو خوش ہوں گے